ہم اس سے پہلے کے آگے بڑھیں ہم آپ کو ایک دو نیوز اس ویڈیو میں تھوڑی سی دینا چاہیں گے اور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ پاکستان میں جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور کوئی اس کو نہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن خیف ہم بات کرتے رہیں گے کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو آئے نہیں آتا نہ آئے ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم بات کرتے رہیں گے ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اب جیسے کہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہو بیٹوں کے لیے جو ہے بیٹوں کے انتظار میں یا بیٹے پیدا کرنے کی جیسے کہنا چاہیے کہ کوششوں میں بہت ساری ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی لائل لگ جاتی ہے کہ بیٹے کے انتظار میں جو ہیں وہ باز گھروں میں بہت زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے چاہے وہ کوئی ان کے بڑے بزرگ ہوں چاہے ان کے دوست ہوں رشتے دار ہوں کوئی بھی ہو کہ بیٹیاں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بلکہ آج کل تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹیاں زیادہ خیال رکھتی ہیں اپنے پیرنٹس کا بیٹوں سے بھی زیادہ اور بیٹے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ بیٹے اچھا نہیں ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بیٹے لیکن اگر بیٹیاں ہیں تو اس پہ اتنا دل دکھانے کی اور اتنا نراز ہو جانے کی یا اتنا افسوس کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے بیٹیاں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بیٹیوں کو بھی ویسے ہی تعلیم دیجئے جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بیٹیوں کو بھی اتنا ہی کانفیڈنس دیجئے اتنا ہی کانفیڈنٹ بنائیے جیسے طرح آپ اپنے بیٹوں کو بنانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بیٹے آپ کا نام روشن کریں تو وہ نام آپ کا آپ کی بیٹیاں بھی روشن کر سکتی ہیں اور اس میں میں اپنے اگر ایکزامپل دے پاؤں تو میرے فادر نے میں ایک ہی بیٹی ہوں اور دو میرے بھائی ہیں بڑے تو بہت کانفیڈنس دیا میرے میرے فادر نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا کہ میں ہر جگہ آگے بڑھ کے کام کر سکتی ہوں لوگوں سے بات کر سکتی ہوں لوگوں سے مل سکتی ہوں پوری طرح سے مجھے اتنا ہی کانفیڈنس اور اتنا ہی ازادی دی گئی جتنی کہ میرے بھائیوں کو دی گئی اور اس میں اس کے ریزلٹ میں آپ دیکھی رہے ہیں جو تھوڑا بہت بھی میں کام کر پا رہی ہوں جو تھوڑا بہت بھی میں بولتی ہوں بات کرتی ہوں اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ اپنے فادر کو دیتی ہوں کہ جن کی وجہ سے میں آج جرنلس بن پائی میں آج ارزو کازمی جو میں ہوں وہ میرے فادر کی وجہ سے ہوں میری مدر ظاہر ہے ایک ٹیپیکل ہاؤس وائف تھی اور بیسے تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ مائے کہتی ہیں کہ رہنے دو یار اب اس ٹائم پہ نہیں جو ہے وہ آپ نے آفس جانا یا اس ٹائم پہ آپ نے پارٹی میں نہیں جانا یا یہ وہ لیکن میرے فادر نے جو ہے وہ ہمیشہ بہت آہ کانفیڈنس دیا بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھ کے کام کرو اور اس کا جو ہے وہ میں آج دیکھ رہی ہوں کہ کتنا جتنا بھی میں کر پا رہی ہوں وہ آہ بلکل میرے پیرنٹس کی وجہ سے کہ دونوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا لیکن میں ابھی بھی دیکھتی ہوں پاکستان میں آہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی آہ بیٹے ہوں اور آہ بیٹے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ کام کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے اور بیٹے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کی فاملی کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اس چکر میں آہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو آہ وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو ان کو دینی چاہیے ابھی چند دن پہلے میں کہہ لے تین چار دن پہلے میاں والی کا ایک میں بدنصیب آدمی کہوں گی اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتی ہوں یہ آدمی میاں والی کا ہے اور اس نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے میں میں کہہ لے لازٹ ویک میں ہی اپنی تین بیٹیاں ایک کی جو ایش جی وہ ایک سال تھی دوسری بیٹی تین سال کی اور تیسری بیٹی جو تھی وہ تین سال کی بچیاں تھی یہ تین بچیوں کو اس بے رحم آدمی نے مار ڈالا صرف اس لیے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو بیٹا دینے میں ناکام رہی اور اس کو بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹیاں نہیں چاہیے تھی اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے اس آدمی کی جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کٹی گئی ہے جو بھی اس نے جرم کیا اس کے حوالے سے لیکن میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتی کہ یہ جو ہے اس کی جو ایف آئی آر جو کٹی ہے اس کی تو اس میں اس آدمی کو سزا ہوگی یا اس آدمی کو سزا نہیں ہوگی بیسے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور مجھے بہت ہی غصہ بھی آرہا ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن کیا کریں انفورچنٹلی پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے یہ پورے ساؤت ایشیا کی بات ہے کہ یہاں پر ہم نے اس طرح کے ساپوں کو پال رکھا ہے جو اپنی ہی اولاد کو ڈس لیتے ہیں اپنی ہی اولاد کو مار ڈالتے ہیں اب سوچئے کہ بیٹیاں تو باپ کی کتنی لاتلی ہوتی ہیں بیٹیاں تو جیسے کہتے ہیں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہیں اور بیٹیاں تو سب سے زیادہ لات ہی باپ اٹھاتے ہیں اور ہر خواہش باپ ہی پوری کرتے ہیں زیادہ تر باپ جو ہے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کہ وہ سوچتی ہیں کہ شاید وہ دنیا میں یہ سوچ کے باہر نکلتی ہیں کہ شاید ہر آدمی ان کے باپ جیسا ہی ہوگا اور ہر آدمی پہ وہ بہت دفعہ ٹرسٹ بھی اسی لیے کر لیتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید باہر بھی اتنا ہی کوئی رحم دل اور اتنا ہی کوئی اچھا انسان ہوگا جو جیسا کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے ہر بیٹی کا آئیڈیل سب سے پہلے جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہی ہوتا ہے اور بلکل میرے ساتھ بھی ایسے ہی میرے فادر میرے لیے ہیرو ہیں اور میں ہر چیز میں اپنے فادر کو بہت زیادہ فالو کرتی ہوں جو میرا ایک بات کرنے کا سٹائل ہے کہ میں کچھ بھی بول دیتی ہوں بھڑک 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 کر کے تو وہ بھی میرے فادر کی عادتیوں کافی کھل کے بات کرتے تھے اور کوئی دھرا بھرا نہیں کرتے تھے چاہے وہ مذہب کے اوپر بات کریں چاہے کنٹری کے اوپر بات کریں تو یہ کون بدنصیب باپ ہے جس نے اپنی تین معصوم بچیوں کو مار ڈالا جن کی ایک سال میں نے بتا ہے ایک سال عمر تھی تین سال تھی اور پانس سال تھی صرف اس لیے کہ اس کو بیٹا چاہیے تھا اور اس کے چکر میں اس نے غصے میں آکے کہ کیوں بیٹا نہیں ہو رہا اور بار بار بیٹیاں ہو رہی ہیں اس بے رحم اور میں کہتی ہوں بدنصیب آدمی نے جو ہے ان پھول جیسی بچیوں کو مار ڈالا اب یہ ایف آئی آر کٹی ہے میاں والی کا یہ رہنے والا ہے اب پتہ نہیں گورنمنٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے لیکن امید یہی ہے کہ پھر چھوڑ دیا جائے گا خاندان والے کہیں گے ماف کر دو گزتے میں تھا دکھ میں تھا پاگل ہے کچھ بھی ریزن بنا کے کہیں گے کہ چھوڑ دو یہ پاکستان کا حال ہے اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یورپین یونین نے پاکستان پہ الیگیشنز کیوں لگا دی اور انہوں نے پاکستان کیوں گے اگیسٹ بات کیوں کی ایک میں آپ کو اور چیز دکھاتی ہوں ایک تصویر اور دیکھئے اس بچے کی یہ بچہ ایپٹ آباد کا ہے اور یہ کلاس سیونتھ کا سٹوڈنٹ ہے اور اس رمضان میں ایپٹ آباد میں ترابی پڑھنے کے لیے یہ گیا تھا اور بچوں کی عادت ہوتی ہے بچے نماز بھی بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کھیل بھی بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پڑھائی بھی بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو بس ہوتا ہے ٹھیکیا پھر کر لیں گے بعد میں کر لیں گے کچھ بھی بچے بچے ہوتے ہیں اس بچے نے رمضان میں ترابی پڑھنے یہ گیا تھا جو ہمارے انڈین فرنڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو بہت زیادہ نہیں پتا اس کا میں بتا دوں کہ ترابی پڑھی جاتی ہے افتاری کے بعد یہ ایک نماز کی طرح کی ایک جھماعت لگتی ہے جس میں سب لوگ جاتے ہیں اور مرد اسپیشلی جاتے ہیں جنس چھوڑتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کرت کرتے ہیں اور اس کو نماز ایک طرح کے سمجھے پڑھی جاتی ہے اس کو ترابی کہتے ہیں تو یہ بچہ جو تھا یہ ترابی بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا دل چاہ رہا ہوگا اس کا تھگیا ہوگا نہیں موڑ ہو رہا ہوگا اس کی مرضی نا وہ جانے اور اوپر والا جانے آپ کون ہوتے ہیں لیکن ہوا کیا اس کے ساتھ اس کو اتنا مارا گیا اس پوری طرح سے مارا گیا کہ یہ دیکھیں اس بچے کی دوسری تصویر اس بچے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے سر پھار دیا پوری طرح سے اس کو مارا اس ایک گروپ نے مسجد کے باہر جس نے کہا کہ تم ترابی بیچ میں چھوڑ کر کیوں گئے اب یہ ایک کلاس سیون کا معصوم سا دیکھیں چھوٹا سا بچہ اور اس کی دیکھیں آپ کے ترابی چھوڑ کے جانے پہ آپ نے اس کی کیا حالت بنا دی اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست بنائیں گے مجھے تو یہ مطلب ام سو سوری کہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں یہ پکچرز لیکن میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا حال ہو چکا ہے یہاں پر یہاں پہ کس قدر کے جنونی اور پاگل قسم کے لوگ رہنے لگے ہیں کہ ان کو کسی پہ رحم نہیں آتا ایک معصوم سا بچہ جو کلاس سیونت میں پڑھتا ہے اس کی کیا ایج ہوگی اس کو مار مار کے مار مار کے اس کا یہ حشر کر دیا ہے دوسری طرف ایک خونخار آدمی جس کو بیٹا چاہیے تھا اور یہ پچھلے وی لازٹ ویک کے دونوں دونوں انسیڈنس لازٹ ویک کے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ آدمی جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے چکر میں جو ہے تین بچیوں کو جان سے مار ڈالا اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے پھر آپ بات کرتے ہیں جی دنیا ہماری عزت کیوں نہیں کرتی پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یورپین یونین نے جو ہے وہ پاکستان کے اگنسٹ ریزولیشن کیوں پاس کر دی یہ دیکھئے اور پہچانئے کہ آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے یہ چیز عمران خان صاحب آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ بہت بڑے ریاست مدینہ کے ٹھیکے دار بنتے تو پھر کب سے پہلے یہ دیکھئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کی اس سلطنت میں جس کے آپ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اس چیز کو دیکھیں جتنے مولانا تاریخ جمیل اور دوسرے جو اپنی ڈریسز کی جو برانٹس نکال نکال کے لوگوں کو لوٹنے کا نیا پروگرام جنہوں نے بنایا ہے تو یہ سارے مولوی دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ تو کسی پڑے لکھے کا کسی تمیز کے آدمی کی بطب کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنے دن زندہ ہے اور کس بات پہ ان کا جنونی نکلیں گے اور اس طرح سے مار ڈالیں گے تو بلکل پاکستان جو ہے وہ آج اس حالت پہ پہنچ کیا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ بلکل ان مولویوں کا ہی ہے اس بچے کو مارتے کے ٹائم پہ نہ کسی نے روکنے کی کوشش کی نہ بچانے کی کوشش کی اور دیکھیں کیا حال اس کے ماں باپ کا ہوگا جو اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں پکچر میں دیکھ کر ہمیں دکھو رہا ہے تو اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی کچھ تو اوپر والے کا خوف کریں آپ لوگ لیکن نہیں آپ لوگوں کو اوپر والے سے ڈر نہیں لگتا صرف آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے کوئی اللہ ہے لیکن نہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی آپ میرا خیالے کسی قسم کی جنت دوزخ پر بلیف کرتے ہیں ورنہ اس طرح کی کرتوتے کرنے کے بعد آپ تو جنت میں تو ارگز آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں ہاں دوزخ ضرور بھریں گے آپ لوگ آپ ہی جیسے لوگوں سے دوزخ بھری جائے گی اگر کوئی ہے تو اگر نہیں ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے لیکن میرا اس وقت بس میں آپ سے یہی آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی اور اپنے لوگوں کا خیال رکھئے اور اس طرح کا کوئی اگر کچھ ہو رہا ہو تو پلیز میں آج اوڑ کے آپ لوگ بس ریکویسٹ کر رہی ہوں اس طرح کے کسی بچے کو کوئی مار رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے اس کو کھڑوں کے تماشا نہ دیکھیں اس طرح کا اگر کوئی زلیل اور خبیص قسم کا باپ اپنی بچیوں کو مار رہا ہے تو اس کو بچیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ بیٹیاں بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو اس طرح سے نہ ماریں بہت شکریہ